دیکھیں کہ میں کہاں سے دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں کس طرح کی یہ میں سے کیسی لک دیتی ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی لک دیتی ہیں تو اندر سے پنکھا کو غیرے چلنے کے واضح آ رہی تھی السلام علیکم گائز ویلکم ٹو این ایدر ویلوگ تو یار آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کل کا ویلوگ لازمی دیکھنا ہے کیونکہ کل کے ویلوگ جو ہے وہ بہت مزیدار ہے اس میں میں نے ماؤنٹین کلائم بھی کی دس ہزار فوٹ کے ماؤنٹین پہ نہیں بلکہ وہ کا دس بارہم فوٹ کا ماؤنٹین تو آپ کو وہ ویلوگ لازمی دیکھنا ہے تو یار آج میں آپ کو ادھر کا ویلوگ لازمی دیکھانے والا ہوں جو کافی سارے ہیں لیکن میں ان میں سے ایک دیکھاؤں گا دیکھ سکتے ہیں دوڑ بھی بہت ہے تو اتنوں ساروں میں تو نہیں جائے جائے گا میں دیکھاؤں گا وہ بھی کھلا ہوا تو انشاءاللہ اندر جائیں گے انہا باہر سے بھی آپ کو اچھا خاصا میں ویو کروا دوں گا تو یار ابھی وہاں سے اس طرف آگے راستا ہے تو ابھی ہم جلدی سے جاتے ہیں کاؤ فارم کی طرف اگر ٹوٹل ادھر کاؤ فارم کی گنتی کیجئے تو سات آٹھ ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ تو اب آگے جا کے سیدھے پہ گلی تو گائیز دوپ جو ہے وہ بہت زیادہ تھیز ہے اور وہاں سامنے کی طرف کاؤ فارم ہے اوہو گائیز دیکھ سکتے ہیں کاؤ فارم کو جو ہے ابھی فیلحال تالہ لگا ہوا ہے تو اندر کوئی بھی نہیں کیونکہ دوپیر کے وقت جو بینس ہے وغیر ہے یہ لوگی دربان کرے کے چلے جاتے ہیں خود تو گھر اپنے کیونکہ کافی دھوپ ہوتی ہے لیکن اس کاؤ فارم کی جو دوار ہے وہ بہت چھوٹی ہے تو میں آپ کو یہیں اس بار سے ہی دکھا دیتا ہوں اوہو گائیز یار ایک رستہ مل چکے ہیں آپ کو ویو کروانے کا مجھے تو ایسے کاؤ فارم والا ہے اس کا گھر جو ہے وہ آگے ہے لیکن میں ادھر نہیں جاؤں گا فیلحال کیونکہ اس کو ڈسٹرپ کرنا سی نہیں ہوگا تو میں آپ کو صرف یہیں سے اندر سے ویڈیو دکھا دیتا ہوں تو گائیز یار دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا فارم کا جو ہے وہ بیو ہے بیار یہ بہت فیٹ فارم ہے تو آگے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے بھی بہت خوبصورت جو ہے نا اندر بہن سے بھی بیٹی میں بھی بیٹی میں کچھ اس طرح کا یہ فارم ہے تو دوستو کافی زیادہ اچھی لک دیتا ہے میں آپ کو اندر جا کے بھی لازمی دکھاتا لیکن میں جو ہوں نے آپ کو ابھی دیکھیں کہ میں کان سے دکھا رہوں آپ کو یہاں سے دکھا رہوں کس طرح کی یہ میں سے کیسے لک دیتی ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی لک دیتی ہیں تو پرانی چینل پر میں نے اسی کاؤ فارم کا ایک ویلوک بھی ڈالا تھا تو اس میں میں اس ڈیرے کے جو ہے بلکل اندر گیا تھا تو فیلال کیونکہ یہ بند ہے تو اس وجہ سے میں نے ویلوک میں دکھانا تھا تو آپ کو میرے خیال ہے یہاں سے بھی بہترین طریقے سے نظر آگیا ہوگا مقصد ہے آپ کو اندر سے فارم دکھانا کیونکہ میں نے آپ کو دکھا ہے تالہ لگایا تھا تو دیوار پھلاں کے جانا کوئی اچھی بات نہیں تھی تو گائز یار کاؤ فارم سے اس طرف بھی میں آپ کو تھوڑا آج بھی کروا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پیچھے ایڈیا جو ہے سارا اس طرح کا ہے تو یہاں پہ کافی سارے نئے مکان وغیرہ بھی بنتے ہیں تو ان کو بھی میں آپ کو انشاءاللہ بنتا ہوا دکھاؤں گا میرے پیچھے جو آپ گھر دیکھ سکتے ہیں یہ اسی کاؤ فارم والے کا گھر لیکن دوپیر کا واقت ہے یہ لوگ سو رہے ہوں گا تو انہیں جگانا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ میں جب جگاؤں گا تو بولیں یا کیوں کھولے میں کہوں گا میرے بھی لوگ بنانے تو آگے اس کا ٹمپریچر دو سو پہ چلا جائے گا تو آپ سمجھیں میری بات اس لئے میں نے آپ کو فارم کا ویو بلکل اندر سے کروا دیا ہے تو وہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو انشاءاللہ نظر آ گیا ہوگا تو میں آپ کو ایڈیٹنگ سے وہ زوم بھی کر دوں گا تو اس طرح تو آپ کو صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے میرے خیال ہے نظر آ گیا ہوگا تو گائز یار میرا ٹائم جو ہے ویلوگ ڈالنے کا وہ دوپیر کے وقت ہے لمبا سب لوگ ڈالنے کل بہت زیادہ گرمی میں میں نے ماؤنٹین ڈائیونگ کی سوری ماؤنٹین کلائم بھی ڈائیونگ تو تب ہوگی نیچے کوئی سمندر یا دریا وغیرہ ہوگا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ماؤنٹین ڈائیونگ بھی کریں گے ہم لوگ لیکن ادھر اس طرح کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ نیچے دریا ہو تو اوپر پاڑ ہو یہاں پہ ایک تالاب تھا اوپر تھوڑی سی ڈبا سا تھا ماؤنٹین ڈائیونگ کا بھی ویلوگ وغیرہ دکھیں گے تو یار گائز آپ لوگوں نے چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو گائز یار کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے وہ ضائع کرنے کے لئے نہیں ہوتی تو گائز یار دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ جو ہیں میرے خیال سے سو رہے ہیں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو اندر سے پنکھا وغیرے چلنے کی رواز آ رہی تھی تو گائز جس طرح میں نے آپ کو پیچھے بتایا کوئی بھی چیز بلکل پھینگنے کے لئے نہیں ہوتی فضول ضائع کرنے کے لئے نہیں ہوتی یہاں پہ جو بینسو کا گوبر ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہیں لوگ یعنی کہ اگر گیس نہ ہو تو پرستان میں گیس کا بھی مسئلہ کام آتی ہے کافی سارے گھروں میں چاہے وہ جیسا مرضی لاکھو جب تک کوئی مشین نہ لگائیں تو گیس پروپر نہیں آتی ان کے گھر میں تو اسی لئے یہ جو بینسو کا گوبر ہوتا ہے اس میں ایک آپ کچھ لیکوڈ وغیرہ شامل کر کے گیس بھی بنا سکتے ہیں یا انہیں بھی سکا کے جلا سکتے ہیں لیکن یہ میرا رافہ ایکسپریمنٹ چینل نہیں ہے جو میں آپ کو اس پہ ایکسپریمنٹ وغیرہ بتاؤں انشاءاللہ آپ کو گیس بنانے کا طریقہ بتاتا لیکن یہ ویلوگ چینل ہے تو اس پہ یہ سوٹ نہیں کرے گا تو گائز یار یہاں پہ میں ویلوگ کرتا ہوں چینل آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا اور مجھے لازمی حدیث سیشنز میں سپورٹ کر انشاءاللہ 25 سبسکرائب کے بعد ہم لائیو حدیث سیشنز بھی شروع کر دیں گے تو آپ نے انہیں میں مجھے لازمی سپورٹ کرنا تو ملتا ہوں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ